چہرے پر مسے ہو جانا گردن پر مسے ہو جانا یا پھر کسی اور آپ کی کسی بھی ایریے پر اگر مسے ہوتے ہیں تو اس کا بہترین علاج میں آپ کو بتانے والی ہوں اور وہ بھی گھر ہی کی چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ مسے بہت بڑے اور بہت چھوڑے دونوں ہی سائز کے ہوتے ہیں چہرے سے ان مسے کو دور کرنے کے لیے کچھ لوگ سرجری یا پھر لیزر کرواتے ہیں جس سے انہیں بہت زیادہ درس آنا پڑتا ہے شہر کی بیوٹیشن رچنا بجاج بتاتی ہیں کہ اگر آپ بینہ درد کے اس سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر میں ہی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ ان مسے سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کیا ہیں وہ گھرے لو اپائے جن سے یہ جل سے جل دور ہو سکتے ہیں چھوڑے سے مسے کو ہٹھانے کے لیے کیلے کا چھلکہ سب سے اچھا ہو پائے ہیں کیلے کے چھلکے میں اوکسکرل روڈی تطو پائے جاتے ہیں جو اسے ہٹھانے میں مدد کرتے ہیں اس استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی استعمال کرنے کے لیے کیلے کے چھلکے کو مسے پر 24 گھنٹے تک بندہ رہنے دیں یا پھر کسی دھاگے سے آپ بان سکتے ہیں یا پھر کسی دھجی سے بان لیں اس اپائے کو کچھ دن کرنے سے مسے جلدی دور ہو جاتے ہیں دوسری چیزیں چونہ اور گھی چونہ جو ہوتا ہے نا پان میں جو لگا کر کھاتے ہیں تو مسے کو ہٹھانے کے لیے گھی اور چونہ سامان ماترہ میں لے کر اچھی طرح سے ملا ہے یعنی کہ بلکل ایسی کانٹیڈی ہونے چاہیے دونوں برابر ہونے چاہیے پھر اسے مسے پر دن میں 3-4 بار لگا ہے اس اپائے سے مسے جڑ سے ہٹ جائے گا ایک بار کر کے دیکھیں اور اگر آپ کی سکین پر کوئی پرابلم ہو رہی ہے خجلی کی پرابلم ہے ریشی سمال سی چیزوں سکین ہوتی ہے تو آپ پہلے سے ہی اور ڈاکٹر سے سلاہ لینے چونہ کیونکہ اس میں نقصان کر سکتا ہے اگر آپ کی سکین نورمل ہے تو آپ ضرور لگا ہے پیاز کرس پیاز کرس مسے کو ہٹھانے کے لیے رامبان اپائے ہیں اسے 20 سے 30 دن تک مسے پر لگا ہے اور جب بھی سمیہ ملے پیاز کو کٹ کر مسے پر رگڑے اسے پرکریا کو دن میں آپ 2 سے 3 بار کر سکتی ہیں اسے مسے جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور سیپ کا سرکہ یہ باقی میں بہت کارگر طریقہ ہے سیپ کا سرکہ سیپ کے سرکے میں مسے کو جیونوں کو مارنے کی شکتی ہوتی ہے اسے مسے جھڑتے نہیں بلکہ دھیرے دھیرے جلنے لگتے ہیں اسے روز ڈیلی اپنے مسے پر اپلائے کریں اور ایک ہی ہفتے میں آپ کو فرک آنے لگ جائے گا لاسٹ اور بہت اچھی ٹپ ہے شہد مسٹو گھٹ آنے کے لیے شہد بھی کافی فائدے مند ہے اسے پریوں گے لانے کے لیے شہد کو مسے پر لگا کر 10 سے 12 گھنٹے کے لیے اسے ڈاکٹر ٹیپ سے ڈھک کر رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کہ میں آپ کو بعد میں اسے اتار دیں اس اپائے کو پندرہ دن کرنے کے بعد آپ کو فرک دیکھنے لگ جائے گا فرینڈز یہ کچھ ٹپس میں آپ کو بتائیں گے جو واقعی کارگر ٹپ ہیں اور اگر آپ ان کو کریں گی تو آپ کو بہت جلد فرک پڑے گا لیکن اگر آپ کی سکن پر پہلے سی کی پروبلم ہے تو آپ ڈاکٹر سے ضرور پوچھ لیں اور ایسی ویڈو جاننے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل ایکن میں تبعانا نہیں بھولنا پھر نیکسٹ ویڈو میں ملتے ہیں جب تک کیلئے ٹھیک کیار